عمران خان نے آج اپنا پھر تماشا بنوایا کل تک ہمیں بتایا جا رہا تھا کہ عمران خان کی ٹانگ کا زخم جو ہے وہ دوبارہ خراب ہو گیا ہے یعنی اس کو مزید نقصان پہنچا ہے اور یہ ایک سرے دکھایا گیا جس کے اندر ان کی ہڈی جو ہے وہ چپ نظر آتی ہے یعنی اس کے اندر کریک نظر آتا ہے اور یہ بتایا گیا کہ ڈاکٹرز نے دس دن ان کو آرام ککا ہے کل میں نے اسٹی ایچ میں ذکر کیا کہ عمران خان کی ٹانگ جو ہے سیاسی طور پر ان کا سب سے اہم ٹول بن گئی ہے انہوں نے جس رہا پر اپنا کام نکالنا ہوتا ہے وہاں پر ٹانگ کو زخم میں فسا کر کام نکال لیتے ہیں تو لوگوں نے کہا جی کہ آپ نے زیادتی کیا کچھ کومنٹس میں دیکھ رہا تھا کہ آپ کو عمران خان صاحب کے زخم کے بارے میں یہ بات نہیں کرنی چاہیے آپ کو کیا پتا کہ وہ زخم دوبارہ سے ہرانا ہو گیا ہو اور میں نے اسٹی ایچ کے اندر یہ کہا کہ ہم کسی کے زخم کا مزاق بلکل نہیں روڑانا چاہتے ہیں ہم تو بلکہ جو فیس ویلیو کی اوپر جو کلیم کیا جاتے ہیں ان کو بھی ایکسپٹ کر لیتے ہیں پہلے اس کے ساتھ کوئی شواہد ہو یا نہ ہو لیکن یہ کسی عام آدمی کا زخم نہیں ہے یہ وہ زخم ہے جس کو بنیاد بنا کر عمران خان نے پچھلے چھے مہینے میں اپنی سیاست کو طول دیا ہے اور اس کے گرد انہوں نے بہت ساری کانسپیریسی تھیریز بنوائیں اور یہ وہی زخم ہے جس کے اوپر ڈاکٹر صاحبان بہت پریشان ہیں اور جو میڈیکل سائنس سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں وہ سرکھ ہو جا رہے ہیں کہ یہ عمران خان صاحب کا کیسا زخم ہے کہ ٹھیک ہونے کو نہیں آ رہا خیال جب وہ ٹھیک ہوتا ہے تو اس کے بعد دوبارہ بتایا جاتا ہے جس طرح کہ بتایا گیا دو دن پہلے کہ تکم پیل کے اندر ان کا زخم دوبارہ سے ہرا ہو گیا کل جب عمران خان کے زخم کے گرد سیاست گھومنا دوبارہ سے شروع ہو گئی تھی تو عدالت کی طرف سے یہ بیان آیا ہے کہ آپ نے اگر حاضری اسلام آباد کے اندر نہیں دی تو آپ کی حفاظتی زمانہ جو ہے وہ کینسل ہو جائے گی اور آپ دیکھئے چوم انتر ہوا وہ زخم جس کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ جی ہڈی دوبارہ سے کھل گئی ہے ایکس رے کے اندر تو آپ کو یہی نظر آ رہا ہے وہ مندمل ہو گیا عدالت کے حکم کے ساتھ ہی اور جو زخم دوبارہ سے خراب ہوا تھا وہ پاؤں کی سوزش اور سوجن میں تبدیل ہو گیا اور ایسا زخم جس کو اب کوئی سہارہ دینے کی ضرورت نہیں ہے اس کو عمران خان صاحب نے ویل چیئر کے اوپر بیٹھ کر دوبارہ سے استعمال کیا اور قوم کو پیغام دیتے ہوئے نظر آئے کہ جی دیکھیں یہ ڈرٹی ہیری جو ہے اور آپ لوگ نکلے چیف جسٹس کے حق میں آپ نے مغرب سے ایک گھنٹہ پہلے ہفتے کے روز آنا ہے وغیرہ وغیرہ جو پیغام انہوں نے دیا لیکن جو ویجولز بنے وہ تکلیف دے حد تک شرمندہ کرنے والے ویجولز ہیں دیکھیں عمران خان صاحب کی سیاست کا نوے فیصد دوسروں کا تمسکر اڑانا ہے اور باقی جو پرسنٹیج بچتی ہے اس کو اپنی تعریف و توصیف میں استعمال کرنا ہے بلکہ کبھی کباب وہ پرسنٹیج تبدیل کر دیتے ہیں دوسروں کا تمسکر اڑاتے ہوئے اپنی تعریف بھی کر رہے ہوتے ہیں اور دس فیصد جو ہے وہ مکمل طور پر اپنی تعریف کرتے ہیں تو سو فیصد سیاست ان کی تمسکر کے گرد گھومتی ہے لیکن کمال ستم ذریفی یہ ہے یا قدرت کا انصاف یہ ہے کہ ہر دوسرے روز وہ کچھ نہ کچھ ایسے کر لیتے ہیں اپنے ساتھ کہ اپنا تمسکر اور مزاق خود اڑاتے اور بنواتے ہیں وہ اپنے آپ کو امت مسلمہ کا لیڈر کہتے ہیں وہ عدالت کی حفاظت کے لیے جہاد کرنا چاہتے ہیں وہ لوگوں کی زندگیوں کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں وہ تمام پاکستان کی قسمت کو بدلنا چاہتے ہیں وہ اب پنڈی پشاور اور لاہور کے اندر ریلیز کو لیڈ کرنا چاہتے ہیں لیکن اپنی حالت اظہار دیکھئے کہ کس قسم کی انہوں نے تصویر بنوائی ہے اور پھر تھیئٹر کے چونکہ ماسٹر ہیں اپنے جانے سے پہلے جو محافظ ہیں ان کے ان سے بقاعتہ دعائیں کروا رہے ہیں اس قسم کے سینز جو ہیں ہم نے طالبان جب جہاد پر لوگوں کو بھیجا کرتے تھے ان کے نظر میں جو جہاد تھا اس قسم کے سینز کریئٹ کیے جا رہے ہیں جہاں پر لوگ کھڑے دعائیں کر رہے ہیں جیسے بہت بڑا پتہ نہیں سکندر اعظم کے ساتھ آپ کی جنگ ہے اور میدان تیہ ہو چکا ہے اور آپ چلتے جا رہے ہیں اور آپ کے اردگرد جو آپ کے محافظ ہیں تظار ہے جن کو تنخواہیں ملتی ہیں کام کرنے کے لیے ان سے آپ دعائیں پڑھو آ رہے ہیں جس طرح بہت بڑے نیک کام کے اوپر جا رہے ہیں تھیئٹر کے تو بہت بڑے ماسٹر ہیں لیکن تھیئٹر تھیئٹرکس اور اس قسم کے ویجولز لیڈر کے اندر سے لیڈری کی جو صفت ہے وہ اگر کوئی موجود ہے تو وہ مکمل طور پر منہ کر دیتے ہیں لوگوں کو وقتی طور پر تلگتا ہوگا کہ عمران خان صاحب دیکھیں کیا زبردست کام کر رہے ہیں عدالت کی اطاعت میں دیکھیں ویلچئر پر بیٹھ کے جا رہے ہیں لیکن over a longer period of time آپ اپنے آپ کو ڈیمین کرتے ہیں اپنا سٹیچر کم کرتے ہیں اردگرد اگر اکل و خرد سے آری لوگ نہ ہوتے تو عمران خان کو بتاتے کہ آپ یہ کام نہ کریں یہ بھاتا نہیں ہے یہ ایک قسم کی نوٹنکی ہے یہ رنگ بازی کی کیٹیگری لیکن آپ ہر وقت یہ ڈراما نہیں کر سکتے لیکن چونکہ وہ خود ان کے میڈیا کے جو ٹرولز ہیں ان کے ایڈوائزر ہیں جو لوگ ان سے بات کرنے والے ہیں سمجھانے والے ہیں جو سمجھا سکتے ہیں وہ خود یہ حرکتیں روزانہ کر رہے ہوتے ہیں تو عمران خان کی حرکتیں ان کو بری نہیں لگتے لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جس طریقے سے عمران خان نے اپنی تظلیل کا اپنے تمسخر کا اپنی تظہیق کا خود بندوبست کیا ہے ان کے بدترین دشمن بھی وہ نہیں کر سکتے تو اگر وہ چاہتے ہیں کہ ان کو سنجیدگی سے لیا جائے سیاست کے اندر تو یہ جو ڈرامیہ ہیں اس کو بند کرنا چاہیے ایک اور ڈراما بھی چل رہا ہے اس کو اب ڈرٹی ہیری ڈراما کہہ سکتے ہیں اب ڈرٹی ہیری کا لفظ ساتھ سائکوپیت بھی لگا دیا اب ڈرٹی ہیری کا لفظ انہوں نے استعمال کیا ہوا ہے اپنے ساتھ ہونے والے تمام معاملات کو ڈرٹی ہیری کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں اگر ان کو طلب کرتی ہیں اور زمانت منصوخ ہونے کا خدشہ ان کو ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں ڈرٹی ہیری نے مجھے بلایا ہے وہاں پر اور مجھے گرفتار کرنے لگیں گے اٹھارہ مارچ کو جس کا ذکر کرتے ہیں جی مجھے قتل کرنے کا منصوبہ تھا کسی کو کچھ نہیں پتا کیا منصوبہ تھا منصوبہ کس نے بنایا وہ منصوبہ کیا تھا وہ سائفر کی طرح کی ایک کہانی بنا کے وہ آپ کے سامنے پیش کر دیتے ہیں اور مجھے مارنے کی کوشش کی گئی میرے لئے منصوبہ بنایا گیا کوئی نہیں پوچھتا کہ خانسہ منصوبہ کیا تھا بندے کون تھے پلاننگ کس جگہ کی اوپر ہوئی ویسے اگر آپ یہ سوال پوچھیں گے تو اس کے بھی کوئی جواب بنا دیں گے اگلی مرتبہ ویسے وہ جواب تبدیل بھی ہو سکتے ہیں لیکن وہ وہ فکشن بھی نہیں پورا کریئٹ کرتے انہوں نے بس کہہ دیا کہ ڈیٹی ہیری نے مجھے مارنے کی کوشش کی تھی حالانکہ اس عدالت کے حیاتے میں سے ان کی آدھی گاڑی اندر گئی تھی اور اس کے بعد ان کی زمانت ہو گی تھی اور وہاں سے واپس جالے گئے تھے دوسرے لوگوں کو بڑی مشکل ہوئی ان کے ورکرز کو گرفتار کیا گیا اور بعد میں وہ جیلیں بھی بھگتے رہے اور زمانتیں کرواتے رہے جو مران خان صاحب نے اور ان کو رین فورس کرتے ہیں انہوں نے بھی استعمال کرنا شروع کر دی اب ایک سوال تو یہ ہے جو بڑا پریکٹیکل قسم کا ہے یہ ہیری کتنا کہ ڈیٹی ہوگا کہ جو روزانہ ڈیٹی ہوتا ہے عمران خان اور ان کے میڈیا ٹرولز کے حوالے سے اور پھر بھی خاموش ہے یعنی اصل ڈیٹی ہیری تو وہ ہوگا جو پھر بہت ہی ڈیٹی ہوگا اور اگر وہ بہت ہی ڈیٹی ہے تو یہ تو اجازت آپ کو نہیں دے گا کہ آپ روزانہ اس کو ڈیٹی کرتے رہیں اور پھر بھی ہیری خاموش رہیں تو کمال بات یہ ہے کہ وہ ڈیٹی ہیری جو روزانہ اپنی بیزتی کرواتا ہے وہ اور خطرناک بھی ہے اور قاتلانہ منصوبے بھی بناتا ہے تو زیادہ ڈیٹی تو پھر وہ نہیں ہوگا اگر وہ تمام طرح بیزتی بھی برداشت کر رہا ہے اور بہت زیادہ محصر بھی نہیں ہوگا اگر اس کے تمام منصوبے ناکام ہو رہے ہیں کہ عمران خان کو یہ کرنا چاہ رہا ہے تو عمران خان جنگتوں موجود ہے وہ مراد سعید کو پکڑنا چاہ رہا ہے تو مراد سعید جنگتوں موجود ہے وہ یہ کام کرنا چاہ رہا ہے تو وہ کام نہیں ہو رہا وہ کام کرنا چاہ رہا ہے تو وہ کام نہیں ہو رہا اور اس کے کاسٹ میں اپنے نام کو بٹا لگوائی جا رہا ہے تو اس ڈیٹی ہیری کو تو پھر اس ڈیٹی بزنس کا الزام اس پر نہیں لگانا چاہیے کہ وہ ڈرٹی کام نہیں کر پا رہا لیکن چونکہ عمران خان صاحب نے ڈرٹی ہیری کو استارہ بنا دیا ہے اور تمام الزامات اس کے سر تھوپ دی ہیں تو بنیادی سوال جو کرنے کا ہے کہ اگر ڈرٹی ہیری کا کردار اگزسٹ کرتا ہے اور عمران خان کو پتا ہے کہ ان کے قتل کا منصوبہ ڈرٹی ہیری نے بنایا ہے یہ قاتلانہ منصوبہ بندی ڈرٹی ہیری کر رہا ہے جس طرح میں نے پہلے کہا ڈرٹی ہوگا جس کا کوئی منصوبہ ہی کامیاب نہیں ہو رہا جتنا بھی گنونہ منصوبہ ہے جتنا بھی کنڈمنیبل منصوبہ اس کا ہے تو زیادہ ڈرٹی تو نہیں ہوگا لیکن اسیوم کرتے ہیں وہ ڈرٹی ہیری ہے اور وہ منصوبے بنا رہا ہے تو عمران خان صاحب کو جب اتنا یقین ہے اپنے الزامات کی صحت کی اوپر تو پھر ان کو نام بھی لینا چاہیے نام لینا بہت ضروری ہے تاکہ پتا تو چلے کہ عمران خان صاحب جو تمام امت مسلمہ کی طاقت کا منبع ہے اور پاکستان کی طاقت میں اضافہ کا باعث بنتے ہیں اور عوام کی ذہن ساخت سازی انہوں نے کر دی ہے اور عوام کے سیاسی قبلے انہوں نے درست کر دیا ہے سب کچھ کر دیا ہے تو نام تو لیں نام کیوں نہیں لیتے ہیں اگر قاتلانہ منصوبے کا علم ہے تو پھر ڈرٹی ہیری کا نام بھی لینا چاہیے بنیادی طور پر عمران خان نے سائفر کی طرح ایک اور فکشن کریئٹ کیا ہوا ہے ڈرٹی ہیری فکشن میں یہ نہیں کہتا کہ پاکستان کی اسٹابلشمنٹ کے اندر جو عمران خان کے بارے میں لوگ رویے رکھتے ہیں بڑے محبت پر مبنی ہیں عمران خان نے محبت بھی بہت لی ہے اسٹابلشمنٹ سے اور اپنی زبان کے ذریعے اب نفرت بھی ان کے خلاف کافی زیادہ ہے لیکن یہ عجیب و غریب صورتحان ہے کہ آپ پاکستان میں ہونے والے ہر الٹے کام کو جس کا تعلق کورٹ سے ہے زمانت سے ہے قانونی مقدمات سے ہے اس کو ایک فکشنل نام کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں اور اس نام کے پیچھے جو فرد ہے اس کا نام نہیں لیتے ہیں تو ہم تو یہ درخواست کریں گے عمران خان صاحب کے ساتھ دو درخواست ہیں ایک تو یہ کہ اس زخم کے فرنزک سے میں کروانے دیں جو کبھی کھل جاتا ہے کبھی مندمل ہو جاتا ہے کبھی ہڈی ٹوٹ جاتی ہے کبھی ہڈی جڑ جاتی ہے کبھی وہ ہڈی زخمی ہو کے آپ کو دس دن کے لیے چلنے پھرنے سے روک دیتی ہے اور کبھی وہ سوجن میں تبدیل ہو جاتی ہے اس زخم کی جو مسٹری ہے وہ تو ذرا ڈاکٹرز کے ذریعے ریزول کروا دیں یہ کس قسم کا زخم ہے کہ جو ہر روز ایک نئی شکل اختیار کرتا ہے ایک ہے دوسرا یہ کہ ڈیٹی ہیری کے بارے میں آپ جو بات کر رہے ہیں تو اس کا مکمل طور پر نام لے لیں میاں محمد نواز شریف نے جب سرونگ آرمی چیف تھے اور جب سرونگ ڈی جی آئی ایس آئے تھے جنرل فیض اور جنرل باجوہ بہت پاہفور لوگ تھے بے شکل نواز شریف لندن میں تھے خاندان دن کو یہاں پہ موجود تھا گجرہ والا کی ریلی میں نے نام نہیں لے لیا تو حمد پیدا کریں اور نام لیں نام نہیں لیں گے کیونکہ ان کو پتا ہے کہ اس کے بعد پھر انکواریاں شروع ہوں گے اس کے بعد پھر شواہد مانگے جائیں گے اس کے بعد پھر سوال پوچھے جائیں گے اس کے بعد پھر آپ کو معلومات دینی ہوں گی اس کا نام نہیں لیں گے لہذا ڈیرٹی ہیری کا فکشن بھی چلاتے رہیں گے اور اپنے زخموں کو اسی طریقے سے تبدیل کرتے رہیں گے جیسے تبدیل کر رہے ہیں لیکن اس تمام کام کے اندر عمران خان کو یہ سوچنا چاہیے اور سمجھنا چاہیے کہ وہ اپنا مزاک بنا رہے ہیں اور اپنے تمسخر کا ایک ایسا بندوبست کر رہے ہیں کہ جیسا کسی لیڈر نے پاکستان کی تاریخ میں تو کیا دنیا کی جو حالیہ مارڈن ہسٹری ہے پولٹیکل ہسٹری اس میں اس نے اعتمام نہیں کیا